اسلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز کو میرا پیار بھر اسلام میں ہوں حفظہ فرید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حفظہ فرید کوکنگ امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے خوشباش ہوں گے آج کی ریسپی ہمیشہ کی طرح بہت سپیشل اور یونیک ہونے جاری ہے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ مگر ہم گھر میں کیسے بنا سکتے ہیں سٹیپ بے سٹیپ ان ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گی ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو اس ریسپی کے فوائد بھی بتاؤں گی تو آپ نے ویڈیو کو انہوں تک ووچ کرنا ہے تو چلیں ہم بنانا شروع کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر میں نے پانی بنے کے لیے رکھ دیا ہے اور اس کے در میں نے ایڈ کیا ہے ایک بکرے کا مگز اب ہم کیا کریں گے اب ہم نے ساتھ ہی پیچھ میں ایڈ کر دینی ہے ہاف ٹی سپون حلدی اور تقریباً پانچ منٹ تک ہم نے کوک کرنا ہے چلیں جی اب یہاں پر ہم کراہی لیں گے اور اس کے در ہم ڈال دیں گے ایک کپ گھی یہ دیکھیں گھی ہم ڈال دیں گے چلیں جی اب گھی گرم ہو چکا ہے اب ساتھ ہی ہم بیچ میں ایڈ کر دیں گے دو درمیانے سائز کے پیاز جنہیں میں نے چوب کیا ہے پیازوں کو ہم نے کلر نہیں دینا جسٹ ہم نے لائر سوٹے کرنا ہے اور ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں کہ جو مگز ہے وہ کیسے دھوتے ہیں اس کی ریسپی بھی میں چینل پر جلد موجود ہوگی آپ انشاءاللہ دیکھئے گا کیسے دھویں گے تو دیکھیں تقریبا پانچ میٹ ہو چکے ہیں کوک ہو گیا ہمارا مگز تو دیکھیں یہاں پر پیاز اچھی طریقے سے سوٹے ہو چکے ہیں اب اس پائنٹ پر ہم نے کیا کرنا ہے اس پائنٹ پر ہم نے ایک چمل لسن ادھرہ کا پیسٹ ایڈ کر دینا ہے اور اب ہم اس کا کچھا پندور کریں گے تو دیکھیں تقریبا چند میٹ بعد ایڈ کر دوں گی چار سبز مرچے اور دور درمیانے سائز کی ٹماتر جنہیں میں نے چوب کیا ہے یہ ایڈ کر دیں گے ہم اور اب اچھی طریقے سے ہم کوک کریں گے یہ دیکھیں بہت اچھی طریقے سے ہم کوک کر دیں گے ساتھ ہی اب بیچ میں سپائسز ایڈ کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایڈ کیا ہے ہاف چمچ لال مش پاوڈر ساتھ ہی ہاف چمچ یہاں پر ایڈ کر رہی ہوں ہلدی اب ہم ایڈ کریں گے ایک چمچ بھر کر دھنیا پاوڈر یہ دیکھیں ایڈ کر دیا دھنیا کی بہت ہی مزے کی کشبو ہوتی ہے چلیں جی ہم نے تقریبا ہم سپائسز ایڈ کر دی ہیں اب ہم کوک کرتے ہیں ہائی ٹو میڈیم فلیم پر ساتھ ہی ساتھ آپ سب سے گزارش ہے کہ جو میری چینل پر نیو ہیں وہ میری چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور اپنے عزیز دوستوں اور رشتہ داروں سے شیئر کر دیں تو یہ دیکھیں تقریبا ہم بھنائی جو ہو چکی ہے پانی ڈرائے ہو چکا ہے اب اس پائن پر آ کر ہم ایڈ کریں گے ہاف چمچ نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کی مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں دیکھیں اب اچھی طریقے سے ہم کوک کریں گے پانی جو ہے وہ ڈرائے ہو چکا ہے اب اس پائن پر آ کر جو مگز ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اسے ڈی شوٹ کرتے ہیں نکال لیتے ہیں دیکھیں ہم اس ٹینر کی مدد سے نکال رہی ہوں چلیں جی اب ہم نے نکالنے کی بات کیا کرنا ہے یہ آپ کو بتاتی ہوں دیکھیں اب ہم نے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لینا ہے تو یہاں پر دیکھیں میں ایڈ کر رہی ہوں دو انڈے دیکھیں ہم دو انڈے ایڈ کر دیں گے اور اب اچھی طریقے سے کوک کریں گے انڈے اوپشنل ہیں آپ اگر نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ نہ ڈالیں بڑھ انڈے ڈالنے سے یہ ہوگا کہ ٹیسٹ میں مزید اضافہ ہو جائے گا تو میں تو کہتی ہوں آپ ضرور ایڈ کیجئے گا ایک دفت رائے کیجئے گا تو دیکھیں ہمیں پیس کر رہی ہوں چھوٹے چھوٹے پیسز میں ہم کٹ کر لیں گے مگز کو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم کٹ کر لیں گے ساتھ اس ساتھ کمن بوکس میں اپنی رائے کا حضہ ضرور دیجئے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی تو دیکھیں اب ہم ایڈ کر دیں گے مگز مگز ایڈ کرنے کے بعد ہم تقریبا پانچ میٹ کوک کریں گے ہائی ٹو میڈیم فلیم پر آپ نے کوک کرنا ہے تو دیکھیں اچھی طریقے سے ہم کوک کریں گے تاکہ جو سپائسز ہیں ان کا ٹیشٹ بھی مگز آ جائے دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے کی کشبویں آ رہی ہیں اور جس نے ابھی تک مجھے لائک نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو لائک بھی کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے کی کشبویں آ رہی ہیں اور دیکھیں کیسے جھٹ پٹ ہمارا مگز بن کے ریڈی ہو چکا ہے چیلنے جی اب ہم نے کیا کرنا ہے اب بہت ہی سپیشل چیز ایڈ کرنے جا رہی ہوں تو یہاں بھی میں ایڈ کروں گے کسوری میں تھی اس کی بہت ہی مزے کی کشبو ہوتی ہے ہمیں ڈی شاور کرتی ہوں تو دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ ہمارے جو مگز کی ریسپی ہے کتنی مزے کی بن کے ریڈی ہو چکی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی کمین بوکس میں اپنے رائے کا عزار ضرور کیجئے گا کہ یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ملوں گی ایک نئی مزے دار اور کرسپی ریسپی کے ساتھ تب تک حفظہ فرید کو دیں انجازت اللہ حافظ